بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کیسر ملک آپ لوگ کے ساتھ سرونگ ایزننگ ڈیزائننگ انفرمیشن کے طرف سے ہمشہ کی طرح آج میں آپ کے لیے ایک بہت یوسفل پرگام لے کر آئے ہوں ایمپورٹ ٹاپو گرافک کوارنیرز ڈیٹا پرام ایکسل ٹو آٹو کیڈ اینڈ کریئیٹ ٹاپو پلان وید پوائنٹ ڈسکرپشن جس میں ہم آپ پر دو قسم کی چیزیں ہیں ہم یہ ڈیٹے کو ڈیریکٹ بھی پیسٹ کر سکتے ہیں اور اسے ہم اس کو ڈسکرپشن کی مدد سے بھی پیسٹ کریں گے پیسٹ کرنے کے بعد یہ اس قسم کا پلان آپ کے سامنے آ جائے گا جس میں آپ کی پوری چیزیں آپ کی ساری بن جائیں گی ویڈیو کو اپنے اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے بہت یوسفل ویڈیو ہے آپ نے آدھے گھنٹے کے اندر اندر اپنا پورا ٹاپو گرافک کا پلان بہت ہی ازل سمپل وی کے ذریعے اس پروگرام کے ذریعے آپ نے بنا لینا ہے اس پروگرام کا لنک میں ڈسکرپشن کا اندر رہ دوں گا آپ اسے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیجئے آئیں آگے چلتے اور اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کریں تو دوستو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اندر دو پوائنٹ سے دو فائلز پڑھی ہوئی ہیں ایمپورٹ پوائنٹس تو آٹوکیٹ اینڈ ایکس وائی زیڈ این ایسل فارمیٹ تو ہم سب سے پہلے اپنی ایکسل کی فائل کو اوپن کرتے ہیں ہیں آپ اوپن کریں گے تو یہ آپ سے ادھر پاسوارڈ مانگے گا آپ نے پاسوارڈ ادھر کیسر ملک کے ہوئے آئی ایس ای آر ایم میں اللائک ہے یہ ڈسکرپشن آپ کو دنظر آ رہا ہوگا یہ ادھر کیسر ملک آپ نے لکھنا ہے اور ادھر سے آپ نے اوکے کر دینا ہے آپ اوکے کریں گے تو یہ پروگرام ادھر آپ کے سامنے ادھر اوپن ہو جائے سارا یہ ایک بہت ہی یوسفل پروگرام ہے تو اس میں یا ہم ہم آٹو پلائٹ پوائنٹ کو بھی ادھر سے انسٹ کر سکتے ہیں اور ادھر سے ہم اپنی ڈسکرپشن کی مدد سے ادھر ہم اپنا ٹاپو گرافی پلان بھی پلائٹ کر سکتے ہیں تو ٹاپو گرافی پلان کا ڈیٹا ایمپورٹ کرنے کے لیے یہ نیچے آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ فائل بنی ہوئی ہے یہ جو ہمارے پاس یہ سیل ہیں یہ ہمارے پاس یہ جو سیل ہیں اس کا کلر میں یلو کر دیتا ہوں آپ نے اس سیلز کے اندر ان کو پلائٹ کرنا ہے اس ڈیٹے کو جسٹ آپ نے پلائٹ کرنا ہے آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا اور آگے اس کے ساتھ دوسرے نمبر پہ ڈیٹا رینج اور یہ ایک ڈیٹا سی وی ایس فائل ادھر ہم فائل کو بنائیں گے تو آپ نے ادھر آ جانا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایکس وائی زیڈ یہ ڈیٹا فارمیٹ ہے جس کے اندر پوائنٹ نمبر ہے ہماری اسچنگ ہے ناردنگ ہے ایلیویشن ہے اور اس کے ڈسکرپشنز ہیں تو آپ نے یہ جو آپ کے پاس فائل ہوتی ہی ٹاپوگرافی کی جو فیلڈ سرویئر آپ کے پاس لے کر آتا ہے یا آپ خود سرویئر ہیں تو آپ نے اپنا پلان پلائن پوائنٹس کو ڈرا کرنا ہے اور ڈرا کرنے کے بعد آپ نے ٹاپوگرافی پلان کیسے بنائنا ہے بہت ایزی اور سمپل وے کے ذریعے میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ نے اس پورے پلان کو کنٹرول اے کر لینا ہے اور رائیڈ کلی کر کے اس اس کو کپی کر لینا ہے اس کےیں گھے یہ ڈیٹر سارا آپ یہ دیکھ سکتایں 54 پوائنٹ سے اس کو ہم نے کپی کر لیا ہے ادھر آپ نے ڈیٹر اسی آس وی کے comprehensive پر آ جانا ہے ادھر آپ نے اس کو کر کے اور ادھر آپ نے پلاٹ کر دریں گے گا جب آپ پیسٹ کر رہے گا تو یہ آپ کا دیکھیں گے سارا سنگل لائنز کے اوپر یہ سارا ڈیٹر آ رہا ہے آپ کا تو آپ نے ادر سے اس کے ساتھ یہ کرنا ہے ادھر ڈیٹر کsalم میں آ جانا ہے یہ data column آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ نے ادھر آ جانا ہے ادھر سے آپ نے پہلی row کو آپ نے select کر لینا ہے یہ پہلی row جس کے اندر یہ آپ کے coordinates ہوئے رہویں گے ادھر سے آپ نے select کرنا ہے text to column یہ next option آ رہا ہے آپ نے ادھر سے کرنا ہے اس کو اور ادھر سے آپ نے next کر دینا ہے ادھر سے آپ نے comma دیکھ رہے ہیں comma یہ ہمارا comma delimited file تھی تو آپ نے comma کر دینا ہے comma اگر آپ کی space file ہے تو آپ نے ادھر سے space کو select کر لینا ہے تو سارے text جو ہیں آپ کے columns کے اندر آ جائیں گے اس کے بعد آپ نے next کر دینا ہے اور just ادھر سے finish کر دینا ہے جیسی آپ فنش کریں گو دیئے آپ دیکھیں گے یہ سارے کالنز ہمارے اپنے اپنے سیل کے اندر آگئے ہیں ایدھر سے آپ نے اس ڈیٹے کو جتنا بھی آپ کا ڈیٹا ہے یہ آپ نے اینڈ تک آ جانا ہے جتنا بھی آپ کے پاس ڈیٹا ہے یہ سارا کا سارا آپ نے ایدھر سے کپی کر لینا ہے اس کو آپ نے نیکس ٹاگ یہ اسی طرح میں ماؤس کی مدد سے یہ لے کے جا رہا ہوں آپ نے بھی سیم ٹو سیم اسی طرح کرنا ہے اینڈ تک یہ دیکھیں سیون فور پوائنٹ ہمار پاس ہیں تو آپ نے ایدھر سے کپی کر لینا ہے یہ پرگرام ہمارا فائف تھازینڈ پوائنٹ تک یہ چلے گا تو ابھی آپ نے ایدھر سے ڈیٹا کپی کر لی ہے یہ ڈیٹا ہم نے کپی کر لیا ہے ایدھر سے آپ نے انپوٹ ڈیٹا والی فائل کے اندر آ جانا ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انپوٹ پوائنٹس ڈیٹا ہے تو اس کے اندر یہ پوائنٹ نمبر ہے اسٹنگ ہے نارتنگ ہے ایلیویشن اور ڈسکرپشنز ہیں تو آپ نے ایدھر آنا ہے سب سے پہلے رائٹ ک کرنا ہے اور پیسٹ ایزے ویلیو کر دینا ہے ویلیو کریں گے تو یہ پوائنٹس آپ کے ادھر سارے کے سارے آٹومیٹکلی ڈرا ہو جائیں گے میں دوبارہ آ جاتا ہوں ادھر سے دوبارہ آپ کو بتاتا ہوں یہ اس فائل کو سب کو آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے لیکن تک ادھر سے آپ نے اس کو کپی کرنا ہے کپی کرنے کے بعد آپ نے ادھر پوائنٹس نمبر جو آپ کے لکھے میں اس سیل کو آپ نے ڈسٹرپ نہیں کرنا یہ فارمولا لگا ہوا ہے آپ نے اس کو چھینڈنا نہیں ہے آپ نے جس ادھر پو پوائنڈ نمبر کو اوپر آنا ہے اور ادھر سے رائٹ کلک کر کے ویلیو کو اوپر آپ نے پیسٹ کر دینا آپ ویلیو کو پیسٹ کریں گو تو یہ سارا ڈیٹا آپ کے ادھر سے پلاٹ ہو جائے گا سارا اس میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں آپ کی نارتھنگ اسٹنگ الیویشنز اور اس میں ڈسکرپشن تو ڈسکرپشنز اس میں جو ہمارا ٹاپو گرافی کل پوائنٹ ہے اس کے اندر سب سے اہم جزے اس کے اندر آپ پہلا جو پروگرام ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنا ٹوٹل سارا ٹاپو گرافیکل ڈیٹا پلاٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہمارا ادھر سے ڈیٹا اس بٹن کے ذریعے آٹو پلاٹ ہو جائے گا دوسرے نمبر کے اوپر یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ادھر سے یہ اوپر ہم نے آر آری لکھاوا ہے یہ پلاٹ ٹاپو ڈیٹا ان آٹو کیڈ وید ڈسکرپشنز تو یہ جو یہ جو ہم نے میں نے پروگرام بنایا ہے یہ نیم آف پوائنٹ ڈسکرپشن ہے پوائنٹ ڈسکرپشن آپ یہ دیکھ رہے ہیں ٹری ہے ای پی ہے لیٹ سائیڈ ہے پھر ایل آر ای لیفٹ روڈ ایج ہے پھر سینٹر لائن ہے پھر رائٹ سائیڈ ہے ہماری پھر اسی ٹھیکس ہے ای آر آری رائٹ روڈ ایج ہے پھر اس کے بعد ٹریز ہو جائے رہے ہیں تو آپ نے اگر اس پلان کو ڈیریکٹ اس کے ایکس وی زیڈ پلاٹ کرنے ہیں تو اس کے لیے آپ ادھر سے اس کے اوپر جائیں گے اور ادھر سے اگر آپ نے جسٹ آپ اپنا ٹاپو گرافی ٹو ڈی ڈیٹا بنانا چاہتے ہیں تو آپ ادھر آئیں گے یہ ریڈ کلر کا جو آپ کو پاس سیل نظر آ رہا ہے ادھر سے میں کلرز کا چینج کر دیتا ہوں جو ہمارے پاس اوپر کلر ہوئے گا یہ ہمارے پر ریڈ ہوئے گا اور نیچے ہمارے پاس ادھر یلو کلر تو یہ یلو کلر کے اندر جو ہمارے پاس اپنے ادھر سے پوائنٹس کا ڈسکرپشن لکھنا ہے تو یہ آگے آپ کے پاس اس کے سارے پوائنٹس آ جائیں گے تو یہ اس کے بعد تعلق میں آپ کو بتا دوتا ہوں ادھر سے آپ نے جسٹ اس ڈیٹے کے اندر پوائنٹ اپنا ڈسکرپشن جو ہے وہ آپ نے دینی ہے سپوز ادھر آپ دیتے ہیں ٹری آپ نے ٹری لکھ دیا تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس ڈیٹے کے حساب سے جتنے بھی آپ کے ادھر پوائنٹس ٹریز کے ہونگے سارے آ جائیں گے تو یہ بھی آپ یہ نیچے تک آتے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے پوائنٹس میرے جا رہے ہیں یہ میرے پاس ٹو ٹو سکس پوائنٹ ٹریز کے آگے ہیں سارے یہ سارے پوائنٹس میرے پاس جو تھے یہ ٹریز کے آگے ہیں ان پوائنٹس کو میں پلاٹ کرنا چاہتا ہوں تو یہ آگے فائل بنی ہوئی ہے ادھر سے میں اس کو پلاٹ کروں گا وہ میں آگے آپ کو بتاتا ہوں اسی طریقے سے اپنے ای پی Oh pill آپ کے آپ description تھوٹا لکھ دیں یا بڑا لکھ دے اس میں harja نہیں ہے آپ اس لکھنا آپ نے وہی جو آپ کے پاس ادھر ہوئے گا یہ ای پی لکھا ہو ادھر میں نے ای پی انٹر کر دیا تو either mere اپی a pour جتنے بھی تھے سارے آ جائے گا اس میں یہ سب سے پہلہ point کہ آپ کے پاس جتنے electric pole is description کے اندر ہوئیں گے اس کے اندر اس کی ناعتنگ exting elevation اور point آ جائیں گے total 80 number میرے پاس اس پورے ٹاپوگرافی کے اندر الیکٹرک پول کے پلان ہے اسی طریقے سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ادھر آگے ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم ادھر سینٹر لائن ہمارے پاس بنی ہوئی ہے یہ سینٹر لائن ہے تو ہم روڈ کی سینٹر لائن اگر اگر اگزسٹنگ روڈ کی جو ٹاپو گرافی کے اندر سینٹر لائن ہوتی ہے اس کو اگر میں پوائنٹس کو دیکھنا چاہتا ہوں تو آپ اوپر سے اس کا سینٹر لائن کے ڈسکرپشن دیں گے تو یہ ساری سینٹر لائن کوارڈنیٹس ہمارے پاس آ جائیں گے جو ٹاپو گرافی کے اندر جا رہا ہے اسی طریقے سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ال آر ای لیفٹ روڈ ایج تو آپ نے ادھر سے ال آر ای جو بھی ڈسکرپشن ہے آپ نے دینا ہے تو یہ سارے آپ کے ال آر ای کے جتنے نارسنگ اسٹنگ الیویشن کے پوائنٹس ہوئیں گے سارے ادھر آپ کے آ جائیں گے اسی طریقے سے آپ نے ادھر سے جو ہمارے پاس رائٹ سائیڈ روڈ ایج ہے آر آر ای آپ کا اپنا ڈسکرپشن ہوئے گا جو بھی اس فیلڈ سرویر لے کر آتا ہے ادھر سے آپ آر آر ای لکھ دیں آپ کو اس کو کیپیٹل میں لکھ دیں یا اسمال میں لکھ دیں ادھر سے جو بھی آپ کا بناوائے دیکھیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آر آر ای ہے تو یہ ہمارے پاس رائٹ روڈ ایج ہے تو یہ ہمارے پاس ادھر ٹوٹل اس کے سارے پوائنٹس وزارہ ادھر آ جائیں گے اسی طریقے سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس ادھر بی ایم یہ بی ایم ہے ہمارا ٹی بی ایم جو لگا ہوتا ہے تو آپ ادھر سے بی ایم لکھیں گے تو یہ سارے جتنے بھی آپ کے ادھر کنٹرول پوائنٹس لگے ہوں گے یا کنٹرول پوائنٹس کی جو ایڈنگ لکھی ہے وہ سارے آ جائیں گے اس پورے ٹاپوگرافیک اندر ٹوئنٹی فائف ہمارے بی ایم ہے یا ہمارا کنٹرول پوائنٹس جو ہیں وہ لگے ہوئے تو آپ نے اسی طریقے سے ادھر جسٹسکرپشن دینا ہے اور ساتھ اس کے سارے چیزیں آ جائیں گی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو جتنے بھی پوائنٹس ہوئیں گے سب کے ادھر نمبر آ جائیں گے آپ اس کا ادھر سے آپ کو کاپی کر کے علیدہ بھی کر سکتے ہیں الیکٹرک پور کو کر سکتے ہیں سارے چیزوں کو کر سکتے ہیں سپوز ہم اب بیلڈنگ لائن ہے بی ایل اس کا اور ڈسکرپشن ہے ادھر سے میں کرتا ہوں تو یہ سارے بیلڈنگ لائنز کے جتنے پوائنٹس ہوئیں گے سارے میرے پاس آ جائیں گے ففٹی ون پوائنٹس ہیں بیلڈنگ لائنگ ڈسکرپشن کے ساتھ اسی طریقے سے یہ وال ہے ایدھر وال کوئی وال بغیرہ جاری ہوتی ہے اس کا جو ڈسکرپشن ہے ہمارے پاس وہ ادھر سارا آ جائے گا جتنے پوائنٹس ہیں تھارٹین پوائنٹس ہیں اسی طریقے سے ویل کوئی ہمارے پاس اگر ویل ہے تو وہ اس کا کریں گے تو یہ سارے ویلز کے پوائنٹس اس جیٹے کے ساب سے ادھر آ جائیں گے اس کے بعد اگر آپ یہ اسی طرح دیکھتے ہیں ہمارے پاس کوئی گیس لین جا رہی ہے اس کا جو ڈسکرپشن لکھا ہوا ہے آپ اس کو اندر کرتے ہیں تو یہ گیس لین جتنی بھی لین آپ کی جا رہی ہوگی سارے پوائنٹس آپ کے ایک ہی دفعہ اس کے آ جائیں گے اس کے اندر سے آپ کو الہدہ الہدہ تلاش کرنے نہیں پڑیں گے اسی طریقے سے ہم آپ کے پاس ٹیلی فون کے پول ہیں ٹی پی جس کی شارٹ لکھ ہوتی ہے تو یہ آپ کے پاس جتنے ٹیلی فون پول ہیں سارے آ جائیں گے آپ کے پاس کوئی کلورس کلورس کا کوئی ہے ڈسکرپشنز وغیرہ وہ آپ ادھر نوٹ کر دیں گے تو جتنی کوئی کلورس یا ایگزسنگ سٹرکچر جس نام سے بھی دیا گیا ہے تو سارے پوائنٹس ادھر آپ کے پاس آ جائیں گے تو یہ در سے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ پوائنٹس ادھر آپ کے پاس آ جائیں گے آپ نے اگر اپنا آ یہ توپو گرافی کا ٹل پلان پلٹ کرنے سے پہلے بھی اگر کوئی آپ اس کو آٹوکیت کے اندر پلٹ کرنے چاہتے ہیں تو آپ اس کو ادھر سے کر سکتے ہیں سپوز ادھر سے میں سب سے پہلے آ جاتا ہوں سینٹر لائن کے اوپر تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم पर टापोग्राफिक के अंदर यह सेंटर लाइन जा रहा है फाइफ नमबर के पॉइंट्स इदर से आप यह उसको देख सकते हैं फॉर फॉर नाइन वान थ्री टू फॉर नाइन वान थ्री टू पॉइंट टू जिरो फाइव और इसी तरीके से उसको जो चाहता हूं मैं पॉली लैंड की कमाड्ड दूँगा तो आप देखें यह यह मेरे जितने भी पॉइंट्स होएंगे वह सारे इदर लाइट हो जाएंगे तो आप यह देखिए कि यह रोड की जो सेंटर लैंड थी वह एकी दफा मेरे पास iदर प्लाइट हो गी है इसके बा� آپ کو ہوگی گا کہ آپ نے ادھر اس کا ڈسکرپشن لکھنا ہے تو اس سارے پوائنٹس آپ کے پاس ایک ہی دفعہ آ جائیں گے تو آپ نے ادھر اوپر لیر بنا دینی ہے لیر بنانے کے بعد جون سا بھی آپ اس کا آف سیڈ دینا چاہتے ہیں اس کا کلرز ہو زیرہ وہ آپ دے دیں اسی طریقے سے آپ نے اس کی پولی لینڈ کی کمانڈ دے دینی ہے اور پولی لینڈ کی کمانڈ دینے کے بعد آپ لگائیں گے تو یہ آپ دیکھیں گے مرپس لیٹ سائیڈ کی جتنے بھی پوائنٹس ہوئیں گے وہ سارے آٹومیٹکلی ادھر ڈرا ہو جائیں گے اسی طریقے سے آپ آگے آتے ہیں آر آری رائٹ روڈ ایج یا جو بھی ڈسکرپشن آپ کے پاس ہے آپ نے ادھر سے اس کو کاپی کر لینا ہے اسی طریقے سے اس کالونز کو نیچے اور کاپی کرنے کے بعد آپ نے ادھر سے آنا ہے آٹوکیٹ کے اوپر اور اس کو آپ نے ادھر پولی لینڈ کے ذریعے پی ایل لکھے اور ادھر آپ نے اس کو پلات کر دی لیں آپ یہ دیکھیں گے مرپس سینٹر لینڈ رائٹ اور لیٹ سائیڈ ادھر سے پلات ہو گا آپ یہ دیکھنے ہی سارا ڈیٹا بہت ایزی لی ادھر ڈریکٹ پلات ہو رہا ہے اور اس کی آپ لیئر وغیرہ اوپر بنا کے ان کو پر ادھر کام کر سکتے ہیں اس کا علاہدہ لیئر بنا دیں اس کے بعد آپ نے ادھر ادھر آنا ہے کوئی ٹریک وغیرہ جا رہا ہے میں ادھر سے ٹریک Johnson میں اپر ٹریک پر وغیرہ ایسے ہیں اس کا اندر یہ ٹریکٹ جا رہے ہیں تو آپ نے ادھر سے جسٹ اس کو ادھر سے کاپی کرنا کرنے کے بعد اس کی پولی لینڈ لینڈ سے قیدس کر دیں آپ پیشٹ کریں گے تو یہ دیکھیں گے مرپ اسیے ٹریکٹ سارے ہے ادھر لگے ہیں آپ نے اس کو ادھر سے اکس پور کر دینا ہے اور یہ آپ نے لگا دینا ہے آپ اوپر اس کی لیئر وغیرہ بنا دیں یہ آپ کا ادھر ٹریک بن جائے گا اسی طریقے سے ادھر میرے پاس جو سٹرکچر ہے سب سے پہلا ادھر بانڈری لائن کا بلڈنگ لائن میں کہتا ہوں بلڈنگ لائن اس کے میرے پاس ادھر کوارڈنیٹس ہیں بلڈنگ لائن میں لگانا چاہتا ہوں تو یہ بلڈنگ لائنس کے سارے کوارڈنیٹس آ جائیں گے آپ نے ادھر سے اس کو جسٹ کاپی کرنا ہے ادھر سے اور سیم ٹو سیم اسی طریقے سے آپ نے آٹوکیٹ کو پر آ جائنا ہے جو بلڈنگ لائن کا آپ اس کا کلر رکھنا چاہتے ہیں اوپر اس کی لیئر لازمی بنا دیں کیونکہ ٹاپی گرافی کا کام ہوتا ہے تو بہت لمبا کام ہوتا ہے تو آپ نے اسی طریقے سے پی ایل لگانی ہے اور بلڈنگ لائن کے سارے پوائنٹس یہ طرح آپ کے سامنے لگ جائیں گے یہ اس طرح آپ کے یہ پوائنٹس لگ گئے ہیں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ ادھر سے اس کو ایکسپلوڈ کر دیں سارے کو اور یہ جو آپ لائن دیکھ رہے ہیں کہ جو ہماری ایکسٹر لائن جا رہی ہے ادھر سے اس کو آپ ادھر سے ختم کر دیں آپ ان پوائنٹس پر کلک کریں گے تو یہ آپ کے پاس آ جائیں گے ادھر سے اس پوائنٹس کو آپ نے تھوڑا بہتا دیکھنا ہوگا دیکھنا ہے کہ بعد آپ یہ کریں گے تو یہ ادھر سے آپ کے سارے پوائنٹس وغیرہ جو جا رہے ہوں گے بلڈنگ لائنس بلڈنگ لائن بھی ہماری سیم تو سیم اسی طریقے سے ڈڈرہ ہوگی ہے ساری جتنے بھی پوائنٹس ہیں سارے آ جائیں گے آپ نے جیسٹ ادھر سے ان کو تھوڑ تھوڑ پوائنٹ کر کے بھی آپ ڈڈرہ کر سکتے ہیں آپ یہ سارے پوائنٹس آپ کے پاس آ رہے ہیں تو آپ نے اس کا سیریل نمبر کے ساتھ آپ تھوڑے تھوڑ پوائنٹ بھی کر کے ادھر ڈرہ کر سکتے ہیں اگر بہت زیادہ ہیں تو اگر سمتھنگ ٹو ہنڈڈ سمتھنگ پوائنٹس ہیں ٹریس کے بہت زیادہ پوائنٹ ہے تو تو سکس تو آپ نے ٹریس کے لیے کیا کرنا ہے آپ نے ایدھر سے جیٹے کو ایدھر سے 커�ی کر لینا سارا اینڈ تک کاپی کر لینا ایدھر کر لیں گے کوئی ہرجیں نہیں ہے آپ اس کو ایدھر کر لیتے ہیں کاپی کرنے کے بعد آپ نے آتوکائٹ کے اوپر آنا ہے ٹریس کے ہمارے لگیں گے پوائنٹس پوائنٹس کے لیے آپ نے ایدھر سا فار میٹ کے اوپر آنا ہے ادھر سے پوائنٹ اسٹیل کے اوپر آ جانا ہے کوئی بھی ٹریز کا پوائنٹ آپ ادھر سے چوز کر لیں بعد میں آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں یہ جس طرح سپوز میں رو پاس یہ پروگام ہے پوائنٹ ہے اس کو میں ادھر سے اوکے کروں گا اور ادھر سے میں نے اس میں آ جانا ہے درا کے اندر آ جانا ہے پوائنٹس کے اندر یہ پوائنٹس ہے ادھر سے میں نے ملٹیپل پوائنٹس کو میں نے چوز کرنا ہے ملٹیکل پوائنٹس کو میں نے چوز کرنا چوز کرنے کے بعد ڈائریکٹ میں نے آٹو کیٹ کے ادھر کمانڈ بار میں آنا ہے اور ادھر میں نے اس کو پیسٹ کر دینا ہے تو آپ پیسٹ کریں گے دیجے دیکھیں گے سارے ٹریز جو ہیں یہ آپ کے سارے ادھر لگ جائیں گے آپ اس کو اسی طریقے سے میں ریجنڈ کر دیتا ہوں یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہو جائیں گے تو یہ سارے پوائنٹس آپ کے ادھر ڈرا ہو جائیں گے ٹریز کے اوپر آپ نے لیر بنا کے ضرور کام کرنا بھی ٹریز آگئے تھے میرے پاس اسی طریقے سے میں ادھر آتا ہوں الیکٹرک پول ای پی میں ای پی کی ڈسکرپشن دیتا ہوں میرے پاس الیکٹرک پول سارے آ جائیں گے میں اس کو میں ڈیٹر کو میں کاپی کر لیتا ہوں انڈ تک اور اس سے میں کاپی کرنے کے بعد آٹو کیٹ کو پر آنا ہے اس سے میں نے لیئر کو سلیک کر لینا ہے اور کوئی کلر جو میں اس کا لگانا چاہتا ہوں یہ میں گرین کلر کر لیتا ہوں الیکٹرک پول کے لیے آپ نے اسی طریقے سے فارمیٹ اس کو پر آنا ہے اور ای در سے پوائنٹ اس چیل کو پر چلے جانا ہے اور الیکٹرک پول کے لیے میں یہ سپوز اسیمبل چلوز کر لیتا ہوں چلوز کرنے کے بعد میں اس کو ای see ok کروں گا اور عاوکے کرنے کے بعد ادھر پوائنٹس کو پر میں نے آ جانا ہے ایدھر پوائنٹس کو پر آتا ہوں ملٹیپل پوائنٹس اور ادھر میں اس کو ڈراغ کر دیتا ہوں تو یہ آپ دیکھیں کہ میرے پاس سارے ادھر جو پوائنٹس آ رہے ہیں الیکٹرک پول کے پوائنٹس علیدہ آگئے اس کا ڈسکرپشن میں آگئے آپ کو بتاؤں گا آپ نے کیسے ان پوائنٹس کے لکھنے ہیں سب سے پہلے آپ ٹاپوگرافی ایزی لی پلان میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ لگا سکتے ہیں اپنا اس خیلی ڈسکرپشن وغیرہ بھی آ جائیں گے الیویشن بھی آ جائے گا سارا کچھ آئے گا اس کے بعد ہمارے پاس ہیں ٹی پی ٹیلی فون پولز ہیں کوئی ہمارے پاس یا کوئی چیز ہے ہمارے پاس تو اس کو آپ نے اسی طریقے سے ڈےٹے کو کپی کر لینا ہے اور اوپر سے آ جانے آئی ہے اس کا چینج کر لینا ہے میں پرپل کلر کر دیتا ہوں اور اس سے آپ نے ٹوئرز کو پرائند ή یا اوپر آنا اور اس سے آپ نے پوائنٹس کو اپر جا کے ملتی غلی فون کو آپ نے چوس کرنا ہے اور جتنے بھی یہ آپ کے ڈریز ہیں ہیں آپ کے پول ہیں آپ کا ہے۔ جو بھی ہیں ڈسکرپشن وغیرہ آپ ادھر سے اس کریں گے ان کو لگائیں گے تو آپ لگاتے ہیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں میں پاس جو ٹی این ٹی پول ہیں جو ٹیلی فون پولز وغیرہ ہیں وہ سارے میں پاس ادھر سارے اسی طریقے سے ادھر ڈرا ہو جائیں گے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پورا پورا پلان میرا آٹومیٹکلی ادھر سے ڈرا ہوتا جا رہا ہے الہد الہدہ کلرز ہیں الہد الہدہ سیسٹم ہیں اس کے بعد ادھر میں اپنے لائٹ پول اگر کوئی ہے میں لائٹ پول لگا دیتا ہوں ادھر اسے تھوڑا سے مرے پاس ادھر لائٹ پول ادھر سے میں کاپی کروں گا کہ اوپر آتا ہوں اسے میں اس کا کلر اے ادھر ڈرز کو پورا آنے کے بعد چیز کر لینا ہے اور ادھر سے آپ نے جو ڈالیکٹکل پورز کے پوائنٹ ہوئیں گے ان کو آپ نے ادھر لگا دینا ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارے پوائنٹس ادھر میرے پاس لگتے جا رہے ہیں یہ بیڈنگ لائنز ٹریکس وغیرہ سینٹر لائن یہ سارے ہم نے لگائے اس کے اوپر اسی طریقے سے ادھر ہمارے پاس تھی کلورٹس تو کلورٹس میں کلورٹس کے میں ادھر ڈسکرپشن لکھتا ہوں جو ڈسکرپشن ادھر آپ کے پاس ہوئے گا وہی ڈسکرپشن آپ نے ادھر اوپر دینا ہے تو ادھر سے جتنی کلورٹس کے میرے پوائنٹس اگسٹنگ سٹیکچر جو ہوئے گا اس کے آج آتے ہیں تو ادھر سے میں اس کو کپی کرلوں گا کپی کرنے کے بعد میں ادھر آتا ہوں اور اوپر سے آپ نے لیئر اس کی چینج کر دینا ہے لیئر میں سارا کام کرنا ہے آپ نے بار بار آپ کو پتا رہا ہوں آپ نے ادھر سے میں اس کا وائٹ کلر رکھ لیتا ہوں اور کلورٹس کے لیے میں پولی لائن یا لائن استعمال کروں گا تو پولی لینڈ کا آپ نے لگانے کے بعد ادھر آپ نے اس کو پیسٹ کر دینا ہے پیسٹ کریں گے تو جتنے آپ کے سٹرکچر ہوئیں گے سارے ادھر آپ کے ڈرا ہو جائیں گے تو آپ نے اس کو سیلیک کرنا ہے ایکسپلوڈ کر دینا ہے تو آپ نے ادھر سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں ادھر سے جو غیر ضروری پوائنٹ ہے میں اس کو ختم کروں گا تو یہ میں پاس ادھر یہ کلورس جو سٹرکچر بنا وہ آ جائے گا ادھر سے اسی طریقے سے کیونکہ جب یہ پولی لینڈ ہم لگائیں گے تو وہ تھوڑ ہم لا دے گا آپ اس کو پوائنٹس کو سٹرکچر کو الادہ الادہ ڈرا کریں گے تو یہ آپ کا پورا سٹرکچر الادہ الادہ ادھر سے ڈرا ہو جائے گا تو آپ نے اسی طریقے سے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارا کا سارا پورا سٹرکچرز وغیرہ سارا ہم نے ادھر لگا دیا ہے تو اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جتنے بھی پوائنٹس ہم لگا رہے ہیں یہ الادہ الادہ پوائنٹس اور بالکل ایزی سمپل طریقے سے ہم اس کو لگاتے جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم نے اپنا اس کا پلان بنا دیا یہ سالی چیزیں آپ نے لیر وائس کرنی ہے آپ کا پورا پلان بہت ہی آسانی کے ساتھ بن جائے گا اس کے بعد ہم اس کے اوپر اپنے ارجن پوائنٹس کو ادھر پیسٹ کر دیں گے اس کے ڈسکرپشن بھی آ جائے گا الیویشن بھی آ جائیں گے ہر چیز آ جائے گی تو اسی طریقے سے ادھر ہمارے پاس ادھر ہم دیکھ سکتے ہیں ڈسکرپشن جو بی ایم کے اوپر آ جائنا ہے بی ایم کے اوپر آپ نے ادھر سے اس کا یہ پوائنٹس کو پر ہمارے لگیں گے پوائنٹس والے آپ نے پوائنٹس کو پر لگانے اور لائنز والے جو آپ کے ہوئیں گے وہ آپ نے اسی طریقے سے لائنز کو پر لگانا ہے تو ملٹیپل پوائنٹ کو آپ نے ادھر سے چوز کر لینا ہے اور ادھر آپ نے جتنی بھی آپ کے بی ایمز وغیرہ سارے آپ نے لگا دینا تو یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں میرے ادھر بی ایمز وغیرہ بھی لگ گئے اس کا ڈسکرپشن پوائنٹس کا آپ بعد میں چینج کر سکتے ہیں اپنے جو فارمیٹ آپ کا پاس چار رہا ہے سارا کچھ تو یہ میں ابھی آگے آپ کو بتاؤں گا تو یہ اسی طریقے سے ادھر آپ نے آگے آ جائے نا ادھر ہم اپنا اوڈر آہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم آپ پر پیلون جا رہے ہیں یہ الیون کے بھی جو لائنز ہوتی ہے اس کے بڑے بڑے پیلونز ہوتے ہیں میں اس کو پیسٹ کرتا ہوں تو یہ پیلونز جتنے میرے پاس ہیں تو اس کی کوئنٹیٹی میرے پاس آ جائے گی آپ یہ دیکھ رہے ہیں ایٹ نمبر کے پوائنز میرے پاس آ رہے ہیں تو ادھر سے میں نے اس کو جسٹ ادھر سے کلک کر کے کاپی کرنا ہے اور کاپی کرنے کے بعد میں نے ادھر آٹو کیڑ کو اوپر آ جانا ہے اور جو آپ کا سیمبل وغیرہ جو کلرز وغیرہ آپ اس کا چوز کرنا چاہتے ہیں وہ آپ ادھر سے چینج کر دیں اور ادھر سے جسٹ ہاں گیا میرا یہ اس طریقے سے جو بھی ہمارے پاس جا رہا ہے جو بھی چیز آرہی تھی تو وہ ہم نے ادھر ساری کے ساری ادھر ذرا کر دی تو آپ نے اسے طریقے سے اس کے اندر جو بھی آپ کی جاری ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا اندر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سی اس کی yarn جاری ہے ہماری یہ ہمارے پاس جا رہے ہیں تو ادھر سے آپ نیست لگانا ہے سی اس جو بھی آپ کا ڈسکرپشن ڈاپو گرافی کے اندر آپ کو اگر دیا گیا ہے تو وہ آپ نے اسی طریقے سے کرنا ہے اور اگر آپ خود سرویر ہیں اور اگر آپ سرویر ہیں اور اگر آپ نے ٹاپوگرافی پلان خود بنانا ہے تو آپ نے جب بھی اس کا ٹاپوگرافی بنانی ہے تو آپ نے ٹاپوگرافی سائٹ کو پر کرنی ہے تو آپ نے اس کا ڈسکرپشن ضرور ایڈ کرنا ہے رائٹ سائٹ کا رائٹ سائٹ کے ساتھ سے کرنا ہے لیفٹ سائٹ کا لیفٹ سائٹ کے ساتھ سے کرنا ہے لیفٹ بیلڈنگ آ رہی ہے تو آپ نے لیل بیل کر دینا ہے رائٹ آ رہا ہے تو آر بیل کر دینا ہے یہ اس میں جب آپ کل آکے اپنا پلان بنائیں گے تو آپ کو بہت ہی آسانی ہوئے گی اس میں آپ کو پوائنٹ ڈھونڈا نہیں پڑیں گے سارے تو یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سی ایس کی جو ہماری لینڈ جا رہی تھی ہماری کوئی ڈیٹر کا میرا اس میں تھا کسی قسم کا تو وہ لینڈ اس کی جا رہی ہے تو وہ میں نے لینڈ اس کے اندر لگا دی ہے اسی طریقے سے آپ ادھر آ رہے ہیں تو میرے پاس ادھر گیس لینڈ جا رہی ہے تو گیس لینڈ جا رہی ہے میں ادھر سے گیس لینڈ لکھوں گا تو جتنے میرے گیس لینڈ کے پوائنٹس ہوئیں گے جتنے ہماری لینڈ جا رہی ہے اس کے سارے پوائنٹس آ جائیں گے میں نے اس کو کپی کرنا ہے ادھر سے آپم نیل لیئر کے اوپر آ جانا ہے دن سے گیس لینڈ کی لیئر ادھر میں آنا ہے اور ادھر سے جو آپ کی پاس جو مختلف جا رہی ہے جس طرح آپ یہ ادھر دکھتے ہیں ادھر آپ کو کس اندر میل جائے گی گیس یا جو بھی لینز مختلف اس کے سیمبلز وغیرہ ادھر دیئے گئے ہوتے ہیں آپ نے ذر سے وہ لین کو دسے چوز کر لینا ہے یہ دیکھ رہے گاس لین جاری ہے آپ نے ایس لین کو دس لوڈ کر لینا پہلے لوڈ کرنے کے بعد دوبارہ ادھر آنا ہے اور اس کو دس سے سیلیک کرنا ہے اور آپ نے ادھر پولی لین لگا دینا ہے پولی لین بہت ہی ایزی طریقے کے ساتھ ہم نے اپنے سارے جو ہمارا ٹاپو گرافی کا پوائنٹس تھا اس کے اوپر ہم نے یہ اپنا نیم اور ڈسکرپشن اس کے اوپر سے ایزی طریقے کے ساتھ اپنا پورا ٹاپو گرافی کا پلان بہت ہی سانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں آپ نے دسے جو بھی آپ کی سرویے کی فائل ہوئے گی وہ آپ نے اس کا ڈیٹا آپ نے ان سیلز کے اندر انپوٹ کرنا یہ پانچ ہزار پوائنٹس تک آپ کا کر سکتا اگر آپ کو پوائنٹ زیادہ ہیں تو آپ پہلے دفعہ بنا کے اس کو دوبارہ دوبارہ پیسٹ کر دیں اس کو نیو کر کے اور دوبارہ اپنا پلان آپ بنا لئیے ہمارے پاس اس کا ڈسکرپشن بنا ہوا ہے یہ ساری فائل اوپن ہوئے گی اس کے اندر یہ سارے فارمولا لگے ہیں اس والی چیز کو یہ جو پہلی فرسٹ لین جا رہی ہے اس کو آپ نے چھیڑنا نہیں ہے اور ان میں سے جتنے ابھی آپ کے پاس جو بھی کوائنٹس جا رہے ہیں آ رہے ہیں اس کو آپ نے چھیڑنا نہیں ہے آپ کلک کر سکتے ہیں یہ وی لک کے ذریعے یہ ساری فائل بنی ہوئی ہے اس کے اوپر میں ایک ویڈیو پہلے بھی اپنی بنا کے آپ کو دے چکا ہوں تو اس کے اندر یہ آپ نے یہ سارا کا سارا پروگرام آپ نے اسی طریقے سے بنا لینا ہے اس کے اندر آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ ویل ویل بھی مہر پاس آ رہے ہیں آپ نے ادھر ویل لگانا چاہتے ہیں یہ ڈسکرپشن سارا آپ نے ادھر سے دیکھ لینا ہے ویل لیں تو یہ آپ کے ویل جتنے آپ کے سپورجیکٹ کے اندر آ رہے ہیں ساری یہ ادھر لگ جائیں گے آپ اس کو جسے کاپی کر سکتے ہیں کاپی کرنے کے بعد آٹو گائٹ کو پر آئیں اور جسے آپ نے اس کا جو پوائنٹس والے فائل ہے آپ نے اس کے لیے پوائنٹس ملٹیپل پوائنٹس ادھر سے چوز کر لینا ہے ڈراغ کے اندر ویلز وغیرہ لگے ہیں آپ کا پاؤنڈ ہے جو ٹاپو گرافک اندر چیز آتی ہے وہ اس کا آپ نے ادھر جو بھی ادھر آپ کا پاس ڈسکرپشن آ رہا ہوگا اس کے ساب سے آپ نے جو بھی نام دینے ایک تو اس کے اندر آپ کی ٹوٹل کوئنٹی آ جائے گی آپ کو ادھر سے دیکھنا نہیں پڑے گا کہ جی میرے کتنے ویل کے پوائنٹس ہیں میرے الیکٹرک پول کتنے ہیں میرے پاس گیس پوائنٹ کتنے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں نام ڈریکٹر پول ہے آپ کو پاس جو ٹریز ہیں وہ اب کو ادھر سے کاؤنٹ نہیں کرنے پڑیں گے آپ نے جسٹ ایڈر سے اوپر لکھنا ہے ایک سارے اس کے کوائنٹس بھی آ جائیں گے سارے آپ کوائنٹس کو ادھر سے کاپی کریں اگر اب سپوز ایٹریز کے آپ کو کوائنٹس چاہیے ہیں تو آپ نے ادھر سے اس کے پوائنٹس اور ادھر سے نمبر اند تک اس کو کاپی کر لینا ہے اس کا ڈیٹا آپ نے اعلادہ کرنا ہے تو وہ آپ ادھر سے انڈ تک اس کو آ جائیں ادھر جدہ تک آپ کے پوائنٹس آ رہے ہیں آپ اس کو ادھر سے کاپی کریں اور ایکسل کی شیڈ نہیں کھول لیں اور اس کے اوپر آپ جا کے پیسٹ ایزے ویلیو کر دیں تو یہ آپ کے پیس کے پوائنٹ ادھر آ جائیں گے اسی طریقے سے آپ ادھر آ گیا آتے ہیں انپوٹ ڈیٹا کے اوپر آپ کے پاس الیکٹرک پولز آ رہے ہیں آپ الیکٹرک پولز کو بھی سارے ادھر سے اس کو کاپی کر سکتے ہیں جتنے نمبر کے آپ کے الیکٹرک پولز وغیرہ آ رہے ہیں آپ الیکٹرک پولز کی لسٹ بھی الہیدہ بنا سکتے ہیں آپ نے ادھر سے شیٹ ون کے اوپر آ جانا ہے یہ ہماری ٹریز کی تھی آپ آ گیا آ کے اس کو پر الیکٹرک پولز آپ کے سارے اکٹھے پوائنٹس آ جائیں گے اسی طریقے سے آپ کے پاس ویل والے پوائنٹس ہیں آپ ویل کے جتنے پوائنٹس آپ کے آ رہے ہیں آپ اس کے کوائنٹس وغیرہ اور ٹوٹل لمبر جو آپ کے ٹاپوں کے اندر یہ چیز موجود ہے گی اس کے سارے سارے چیزوں کے ڈیٹیل آپ الہدہ الہدہ ادھر سے بنا سکتے ہیں یا آپ نے اسی طریقے سے دیکھے ورکنگ کرنی ہے یہ ان چیزوں کی ہمیں میں خود سرویر ہوں یہ ان چیزوں کی جو ورکنگ ہے یہ ہمیں اس کی ضرورت پرتی ہے جب ہم سائیڈ کو پر آتے ہیں یہ ٹریز کتنے ہیں آپ کے پاس الیکٹرک پول کتنے ہیں آپ کے پاس گیس چیمبر کتنے ہیں آپ کے پاس جو بھی کونٹیٹی والی چیز ہے ویل کتنے ہیں آپ کے پاس وہ سب کی کونٹیٹی ایک تو آپ کے پاس ادھر فوراں آ جائے گی دوسرا میں نے آپ کو بتایا آپ تاپو گرافی کے اندر کر کے اور بہت ہی ایزی ذریعے آپ نے اس کو بنا سکتے ہیں اس کو آپ نے جو بھی بنانا ہے آپ نے اس کو لیئرز کے اندر بنانا ہے یا آپ نے لیئرز کے اندر بنائیں گا تو یہ بہت ہی ایزی ورکنگ ہوتی ہے اس کی تو اس کے بعد یہ ٹاپوگرافی ہے سارا ہم اس کو پلات کرنا چاہتے ہیں یہ تھوڑا سا بسکلی ٹاپوگرافی کو میں پہلے پلات بھی کر سکتا تھا لیکن میں نے یہ چیز تھوڑی سی میں نے آپ کو بتانی بہتر سمجھی کہ آپ اس کو ٹاپوگرافی کے پلان کے بغیر بھی بنا سکتے ہیں ادھر ہمارے پاس یہ پوائنٹس تو آگئے ہیں سارے ان کے ساتھ نہ ان کا نمبر آرہا ہے نہ ان کا ڈسکرپشن آرہا ہے کچھ بھی نہیں آرہا تو آپ نے اس کے لیے یہ ٹاپوگرافی کا جو پلان ہے اس کے اندر یہ پورا ہمارے پاس جو پندرہ سولہ سو پوائنٹس سارے انڈ تک اس سارے پوائنٹس کو ہم نے ایک ہی دفعہ اس کو ادھر پلات کرنا ہے سب کو جو بھی اس کی چیزیں آرہی ہیں سارا کا سارا وہ ہم نے اس کو پلات کرنا ہے پوائنٹس کی شکل میں جس کے اندر ہمارے پاس ایلیویشن ڈسکرپشن کوارلیٹس وغیرہ سارا کچھ آ جائے تو یہ آپ نے جسٹ اوپر سے بٹن پلات پوائنٹس کو آپ نے کلک کرنا ہے آپ اس کو کلک کریں گے تو آپ سیکنڈ شیٹ کو پر آتے ہیں ڈیٹا رینج کے اوپر یہ میری ساری کلکولیشن ایدر ہوئی ہے آپ اس کو ڈسٹرپ نہ کریں آپ اس کو چیک کرنا چاہتے ہیں تو چیک کر رہے ہیں اگر آپ اس کو اوپر چینج کرنا چاہتے ہیں کوئی چیز دیکھنا چاہتے ہیں آپ اس کو سیو ایس کریں اور خود اپنا کام ادھر سے شروع کر دیں تو یہ چونکہ جو ہماری امپورٹس فائل ہوتی ہے یہ بہت لمبی ہوتی ہے تو جب ایکسل کے اندر ہم اس کو اس کسی بھی پروگرام کے ذریعے بناتے ہیں تو یہ پلاتنگ میں تھوڑا سا ٹیم لگاتی ہے یہ ہمیں دو سے چار منٹ پانچ منٹ سات منٹ لگا دے گی اپنے ڈیٹے کے حساب سے زیادی بات اس نے سارا کچھ الاد الادہ کرنا ہوتا ہے تو آپ نے پرشان نہیں ہونا آپ نے اس فائل کے اوپر چہتے ہیں اپنے ستن سے سمم کے حساب سے یہ آپ یہ ہو جائے گا تو آپ نے ادھر سے just اگل کو ادھر سے کلک کرنا ہے آپ نے کلک کرنا ہے ابھی ہمارے پاس جو پوائنٹ نمبر ہیں لیویشن نار ایلیویشن frosting ورسین اوہر سارے کے سارے پوائنٹس بھی ہو اور ان کے نمبرس بھی دیس کرپشن تو آپ نے ادھر سے just plot Stück کرنے ہیں اور ادھر ایٹ کو پر آنا ہے آپ نے اپنا priority جو unpl firm بنا لی اس کو پر بھی اس کو لگا سکتے ہیں لیکن بہتر ہے کہ آپ نے جس سے نیو ویڈو کو پر آ جائیں نیو ویڈو اوپن کر لیں یہ ہمارے پار ڈرائنگ تھی ٹاپوگرافی ہے کہ آپ نے نیو ڈرائنگ پر آ جانا ہے اور اس جسٹ آپ نے آ کے نیچے ادھر پیسٹ کر دینا ہے اس کو پیسٹ کریں گے تو آپ نے تھوڑا سا ٹائم کا آپ کو اس کا ویٹ کرنا پڑے گا چونکہ یہ پروگرام بہت لمبا ہوتا ہے یہ آپ نے پرشان نہیں ہونا آپ کے سسٹرم کے حساب سے اس پروگرام نے رن کرنا ہوتا ہے یہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کیوں کہ ٹاپوگرافیکل جو پوائنٹس جو ایکسل کے اندر بنے ہوئے ہوتے ہیں وہ سٹیپ بے سٹیپ پلات ہوتے ہیں پہلے اس نے پوائنٹس سے پلات کرنا ہے پھر اس کے پوائنٹس نمبر آئیں گے پھر اس کے الیویشن آئیں گے پھر اس کے کوائنٹس وغیر آئیں گے تو وہ تھوڑا سا لمبا ٹائم لگاتا ہے تو آپ نے اس کے لیے پانچ سے دس منٹ پندرہ منٹ بھی ہو سکتا ہے ڈیٹے کے ساتھ سے آپ کو اس کا ویٹ کرنا پڑے تو آپ نے اس کا ویٹ کرنا ہے تو میں نے اس کی کلپ کی سپیڈ تھوڑا سی تیز کر دی ہے یہ میرے پانچ سے چھ منٹ کا یہ ٹائم لے گیا تھا پلات ہوتے ہوئے ڈیٹا ایکسل کے فائل ہوتی ہے سٹیپ بے سٹیپ پہلے اس نے پوائنٹس کو پلات کرنا ہے پھر پوائنٹ نمبر سے ہیں پھر ایلیویشنز ہیں پھر اس کے ڈسکرپشن ہیں پھر اس کے کوائنٹس ہیں تو یہ تھوڑا سا ٹائم زیادہ لیتی ہے اس دوران جب تک یہ آپ کا ڈیٹا پلات ہو رہا ہے آپ نے کوش کرنی ہے آپ نے اپن کمیٹر کے اندر لیپ ٹاپ کے اندر کسی قسم کی ایکٹیوٹی نہیں کرنی اس ڈیٹے کو پلات ہونے دینا ہے تو اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن کے اندر رہ دوں گا میری ہمیشہ کی طرح جو بھی فائل ہوتی ہے وہ اوپن فائل ہوتی ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس چیڈی کر سکتے ہیں اس کے اندر سے جون سے بھی آپ نے اس کو کام کرنا ہے آپ اس کو سیو ایس کر رہے ہیں سو دفعہ میرے چینل کو پر آئیں اس کا ڈاؤنلوڈ کریں کوئی منامل نہیں ہے کوئی منع نہیں ہے آپ اس کی انلیمٹیڈ آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اس کو اپنے استعمال میں ان چیزوں کو لے کر آ سکتے ہیں تو میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب ضرور کرنا ہے اور میری ویڈیو کو آپ کوش کی ہے کہ یہ مجھے واش ٹیم تھوڑا سے زیادہ دیا کریں میرا ایک سے ڈیڑھ منٹ کا ٹیم ویڈیو کا آتا ہے تو آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھا کریں کم از کم ہاف ویڈیو کو میری آپ ضرور دیکھا کریں تو یہ ڈیٹا بھی آلموسٹ ہمارا پراٹ ہو گیا ہے میں سا رہا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے پوائنٹس ہمارے جو یہ ہمارے ڈیٹے کے ساتھے تھے یہ سارے آگئے ہیں پوائنٹ نمبر اس ٹنگ نارو کینگ ڈیویشن ڈیسکرپشن سارا کچھ اس پلان کے اندر ہمارا پاس آگیا ہے합ی آپ یہ دیکھ رہا ہے کہ ہمیں پوائنٹ نمبر آگیا یہ پوائنٹ سے لگے میں پوائنٹ کے سشل آپ چینج کرنا چاہتے ہیں اوپر سے چینج کر رکھ دیں یہ ایلیوشن ہے ہمارے ٹریز ہیں اور یہ ہمارے کوادنی ہیں اور یہ سارے لیئرز میں بنی ہوئی ہے آپ کو کوائیڈنیٹس نہیں چاہیے آپ نے کوائیڈنیٹس کی لیئر کو آف کر دینا ہے یہ آپ کے پاس پوائنٹ نمبر ایلیویشن اور ڈسکرپشن آ جائیں گے آپ کو ایلیویشن بھی نہیں چاہیے تو آپ نے ادھر سے اس کو بھی آف کر دینا ہے تو بھی آپ کے پاس پوائنٹ نمبر اور اس کا ڈسکرپشن سارا آ رہا ہے یہ چیزوں کی اوپر جس میں یہ آپ اپر اوپر ایک ٹیبل بنا ہویا ہے ٹیکس سٹائل آپ ادھر سے رومان کر سکتے ہیں ایریل کر سکتے ہیں آپ اس میں کیلیوری کر سکتے ہیں جو بھی کرنا چاہتے ہیں ٹیکسٹ ہائٹ آپ ادھر سے بڑھا سکتے ہیں کم کر سکتے ہیں ویڈ فیکٹر ہے یہ آپ نے وان رہنے دینا ہے ٹیکسٹ اینگل چینج کر سکتے ہیں ڈیسی میل پہلے سے شریعہ کے بعد کتنے فگر ہیں آپ کو پاس تھری ڈی پوائنٹ کلر ہے ٹو ڈی ٹری ڈی پو لائن کلرز وغیرہ اسی طرح پوائنٹ سٹائل ہے یہ ون نمبر سے لے کے نائن نمبر تک اور اس کے بعد نائنٹی ون نمبر سے لے کے آیا کہ یہ چلتے ہیں یہ آپ میری پچھلی ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں پوائنٹ کلرز ہیں وان سے لے کے جو ان سے بھی کلر آپ دینا چاہتے ہیں آپ نے ادھر سے آنا ہے اور یہ ان کلرز کو آپ چینج کر سکتے ہیں یہ نمبر کے حساب سے چار رہے ہوتے ہیں مور کلرز کو اپر جائیں گے تو یہ آپ جس کو اپر کریں گے تو یہ آپ کے پاس ادھر ان کے نمبر آ جائیں گے یہ اوپر آپ کو نمبر نظر آ رہے ہیں سکس نمبر یہ آپ دیکھتے ہیں جس پوائنٹ کو اپر جائیں گے تو یہ پوائنٹس کے کلرز وغیرہ ادھر آپ کے پاس آ جائیں گے پوائنٹس الیویشن ڈسکرپشن کا کلر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں پوائنٹ ایلیویشنز کے کلر کوائڈنیٹس کے کلر جو اپنے ادھر سے چینج کرنا چاہتے ہیں آپ نے ادھر سے کر دینا ہے تو ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مپس سارا ٹاپوگرافی کا ڈیٹا سارا امپورٹ ہو گیا تھا اس فائل کی مدد سے ابھی آپ نے پہلی ڈرائنگ کے اوپر آ جانا ہے جو آپ نے ٹاپوگرافی کی بنا دی تھی اس کو آپ نے بلاک کی شکلوں کر دینا ہے آپ نے بلاک کرنا ہے اور ادھر ایکس وائز ایر جو بھی آپ نیون دینا چاہتے ہیں آپ اس کا نام دے دیں سیلیکٹ آبجیکٹ کر کے آپ نے یہ پورے کہ پورے جو آپ ٹاپوگرافی پلان ہے اس کو آپ نے جو آپ کی شکل میں اوکے کر دینا ہے تو یہ آپ کا سارا بلاک کی شکل میں آ جائے گا آپ نے ادھر سے اس کو کپی کرنا ہے کلپ بولٹ کے اوپر جانا ہے ریٹ کلک کرنا ہے اور ادھر سے آپ نے اس کو کپی کر لینا ہے اپنی ٹاپوگرافی والی فائل کے اوپر آ جانا ہے ادھر سے جو امن سے کرنا ہے اور کلپ بورٹ کے اوپر آنا ہے اور پیسٹ انٹو اریجنل کوارڈنیٹس آپ نے کر دینا ہے آپ اتصال اریجنل کوارڈنیٹس کے اوپر پیسٹ کر دیں گے تو یہ آپ کا ٹاپو ایگزیکٹ اپنے جگہ کو اوپر آ جائے گا جو جون سے بھی اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹریک جا رہا ہے ای پی پائلون وغیرہ جون سے بھی آپ کے ڈسکرپشن ہے پوائنٹ نمبر وغیرہ سارے اس کو اوپر آ جائیں گے آپ اس بلاک کو اپنے ورکنگ کے ساتھ سے ختم کر سکتے ہیں آگے جس کو بھی آپ نے دینا ہے دے سکتے ہیں خود ورکنگ کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں کسی کو بھی دینا چاہتے ہیں تو یہ پلان میں بھی دے سکتے ہیں اور آپ اس کو پی ڈی ایف کی شکل میں بھی دے سکتے ہیں جس طرح بھی یہ ہے تو یہ کمپلیٹ پلان ہے یہ ہمارے پاس ادھر سے آپ اس کے ساری لیئرز آن کر دیں گے تو یہ ہر چیز ادھر آپ کے سامنے آ جائے گی پوائنٹس نمبر بھی آ جائیں گے اس کے ڈسکرپشنز وغیرہ سارا آ جائے گی تھوڑا تھوڑا گیپ آ رہا ہے یہ گیپ آیا ہمارا پاس ادھر پوائنٹ کی وجہ سے ہائٹ کی وجہ سے آپ ادھر ہائٹ تھوڑا بڑھا دیں گے اس کی تو اس کے بعد دوبارہ جب آپ اس کو پلانٹ کریں گے تو یہ آپ کے پاس ساتھ ساتھ ہو جائیں گے اس کی سیٹنگز وغیرہ آپ دیکھ لیجئے گا تو یہ آپ کو سامنے میں نے پورا کمپلیٹ ٹاپو گرافی کا پلان آپ کو بنا کے بتایا نیم آف پوائنٹ ڈسکرپشن کی مدد سے میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی بہت یوسفل ویڈیو ہے اس شیٹ کا لنک میں ڈسکرپشن کے اندر رہا دوں گا جس کی مدد سے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کریں اور اپنے کام کو پر لیا ہے اور اس میتھڈ کے ذریعے آپ اپنی فائل کو خود بھی بنا سکتے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ